تو اسی طرح میرے بھائی اللہ کہتے ہیں جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارے پیچھے پیچھے خود آئے گی وہ سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا پتہ نہیں صحیح یہ غلط ہے لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بالکل درست ہے کہتے ہیں سلمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جو موت کا فرشتہ ہے نا وہ انسانی شکل میں آیا اور ایک بندے کو گھور گھور کے دیکھنے لگا وہ بندہ حیران یہ مجھے اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے خیر مجلس ختم ہوئی تو سلمان علیہ السلام سے اس بندے نے پوچھا یہ کون تھا سلمان علیہ السلام موت کا فرشتہ تھا تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا اس بندے نے کہا میرا ٹائم لگتا ہے آگیا تو اس بندے نے کہا سلمان علیہ السلام سے ہوایں آپ کے تابیں آپ مجھے یہاں سے اٹھا کے نا ہندوستان پہنچا دیں ہند کے سرزمین دور پہنچا دیں تاکہ میں بجھ جاؤں پہنچا دیا ہوا کو حکم دیا چل بھئی کچھ وقت کے بعد اطلاع آئی کہ اس کا وہاں ہندوستان میں انہا لیلہ ہو گیا ہے پھر موت کے فرشتے سے پوچھا کہ تو اس کو گھور کیوں رات تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ نبیہ نے مجھے کہا تھا فلاں بجھے نا اس کی روح تو نے ہندوستان سے قبض کرنی ہے تو میں حیران تھا وہ اس میں تو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے سمجھ رہے ہو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی جائے تو ہندوستان نہیں پہنچ سکتا تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے اور اللہ بھی غلط نہیں کہہ سکتا تو جب میں ہندوستان فلاں مقام پہ گیا تو بندہ وہیں بیٹھا ہوا تھا تو میں حیران تھا تو پھر سلیمان علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ میں نے ہوا کو حکم دیا اٹھا کے وہاں پہنچا تو میرے بھائی بعض دفعہ انسان جو بچنے کی تدبیریں اختیار کرتا ہے وہی تدبیریں اس کی موت کا سبب بنتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ اس بیماری مر نہ جائیں اس نے غلطی سے ایسا ٹیکہ لگا دیا کہ اسی سے مر گئے ہوتا ہے نا اسے تو موت سے بھاگ نہیں سکتے تو موت سے دوستی کرنی پڑے گی موت سے دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل سے موت کا خوف نکل جائے وہ تو نیچرل ہے موت کا خوف ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھے کس سلسلے میں آنا ہوا اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے زوردار تھپڑ لگائے اس کی آنکھ نکل کے باہر گر گئی اللہ کو جا کے اس نے کہا کہ اللہ میں کس بندے کے پاس تو انہیں مجھے بھیجا ہے ایسے جلالی تھے نا وہ تو اس نے تو مجھے تھپڑ مار دیا تو طبعی چیزوں کا خوف جو ہے نا یہ جو موت ہے یہ طبعی چیز ہے جب بھی آتی انسان ڈرتا ہے اس میں کوئی نیک یا بزرگ ہونے سے تعلق نہیں ہے یہ نیچرل ہے بعض لوگ خامخواہ میں فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم بم سے نہیں ڈرتے بھئی تو ہم دو ڈرتے ہیں سیدھی سی باتیں یہاں کہیں اگر اطلاع ملی لیں بم رکھا ہوئے سب سے پہلے میں یہ رکھے میں بھاگوں گا باہر یہ بتا دوں میں آپ سے اللہ نہ کرے بسید یہاں تلاشی ہوتی ہے اور کیمرے میموری بھی لگے ہوئے تو یہ کوئی تقوی للاہیت نہیں ہے کہ حضرت جی زلزل آیا حضرت پھر بھی کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں مرے گا سب کو مروائے گا ایسا حضرت بم رکھا ہوئے ڈر نہیں رہے تو یہ خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی دوسرے بھی پھٹیں گے اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو اللہ میاں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ لاتھی زمین پہ پھیکو موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ غلط بات نہیں کہہ سکتا اور اللہ مجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا جب لاتھی زمین پہ ڈالی ہے وہ سامپ بن کے دوڑنے لگی قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے فرار ہوئے بھاگے وَلَمْ يُعَقِبْ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ پیچھا مڑ کے بھی نہیں دیکھا حالانکہ اللہ میاں کہہ سکتے تھے اے موسیٰ میں نے سامپ بنایا ہے نا اس کو تو اس سے کیوں ڈر رہے تو حضرت موسیٰ کیا کہتے اے اللہ وہ باقی سامپ بھی تو تو نہیں بنائے ہیں جتنے دنیا میں سامپ ہیں سامپ کا کام کیا ہے دسنا تو مجھے ڈر لگ گیا میں فرار ہو گیا پھر اللہ نے وحی نازل کی یا موسیٰ اقبل وَلَا تَخَفْ اے موسیٰ واپس پلٹ خوف نہ کر سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَى ڈر کے بھاگ مت بلکہ سامپ کو پکڑ لے جیسے ہی پکڑے گا ہم اسے دوبارہ لاتھی بنا دیں گے یہ بھی اللہ نے تسلی دی کیونکہ اللہ اگر کہتے ہیں ایسے پکڑ لے اس کو پھر موسیٰ صلی اللہ ڈر رہے ہوتے کہ اللہ تعالی جو ہے نا سامپ کو پکڑوا رہے ہیں مجھ سے تو اس لئے اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ جیسے ہی ہاتھ لگائے گا یہ سامپ دوبارہ کیا بن جائے گا لاتھی بن جائے گا لاتھی بن جائے گی تو یہ طبعی چیزیں ہوتی ہیں دینداری کا تقویٰ کا یہ میعار نہیں ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا دینداری کا میعار یہ ہے کہ اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ آپ سے کبیرہ گناہ چھوڑ جائے بس اور اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ فرائز و واجبات آپ سے پورے ہو جائیں باقی ڈرنا بہادر ہونا اس کا انسان کی نیچر سے بھی بڑا گہرہ تعلق ہے جو دل کے مضبوط ہوتے ہیں بے دین ہو کے بھی بہادر ہوتے ہیں جو دل کے کمزور ہوتے ہیں دیندار ہو کے بھی بزدل ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسے بزرگ گزرے ہیں بڑے بڑے بزرگ تھے لیکن ان میں خوف تھا کیوں دل کیا تھا ان کا کمزور تھا یہ قدرتی طور پر بعض لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے آساب کمزور ہوتے ہیں بچوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے بوڑھوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے کمزور ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں میں دین نہیں ہے کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں لوگ زلزل آ رہے ہیں اور امام صاحب نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ خود بھی مریں گے اور پبلک کو بھی مرمائیں گے خدا نہ خواستہ ذرا سا بھی کوئی ہل بھی لیونا فوراں خود بھی بھاگنا اور میں تو پدلی علی سے یہاں سے نکلوں گا اگر اللہ نہ کرے ہمارے ہاں زلزل آیا اللہ نہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے لیکن آئے تو خود بھی بھاگو کوئی اللہ پہ ایسا توقع کرنا کہ نہیں جی اللہ بچائے گا اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا اللہ نے کہا زلزل آیا گا تو خود بھاگ خود بچ گیا تو بچا لوں گا ورنہ نہیں بچاؤں گا اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز میں تمہیں سانپ نظر آئے تو اب جو صوفی قسم کے لوگ ہیں جاہل صوفی وہ کیا کریں گے نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے سامنے خوش و خضو سے اگر سانپ نظر آ گیا میں اللہ کی طرف توجہ ہے میں اللہ کے لئے کھڑا ہوں تو اللہ مجھے سانپ سے بچائے گا اللہ میں یہاں نے کوئی نہیں کہا کہ سانپ سے بچاؤں گا میں حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا جب تمہیں نماز میں سانپ نظر آئے تو کیا کرو سانپ پکڑ سانپ کو مارو جا کے نماز ٹوٹی جاتی ہے اس سے لیکن سانپ کو مارنا پڑے گا کیونکہ سانپ کے چکر میں نماز تو ویسے ہی ٹوٹے گی آپ کی نہیں مارنا اور بھی بہت کچھ ٹوٹے گی وضو بھی ٹوٹے گا ساتھ میں نماز بھی ٹوٹے گی اور سانپ کو اگر نہیں مارا جب وہ قریب آئے گا تو نماز بھی ٹوٹے گی ساتھ میں وضو بھی ٹوٹے گا سانپ کا نہیں آپ کا وضو ٹوٹے گا آپ سمجھ رہے سانپ کا ٹوٹے گا خیر آگے چلتے ہم تو ہمیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے رشک آنا چاہیے ان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ آپ اگر یہ سوچو کہ کاش میں ایسا ہوتا تو یہ سوچنا بنتا ہے وہ دو کون لوگ ہیں ایک وہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو اور وہ اس علم کو لوگوں میں پھیلا رہا ہو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو تو یہ اپنے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ جمع کر رہے ہیں کیونکہ جو کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے جب تک دنیا میں گناہ ہوتا رہے گا اس کو فری میں گناہ ملتا رہے گا قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں قابیل کا بھی ہوگا کیونکہ اس نے قتل کی دنیا میں بنیاد رکھی ہے تو ایسے ہی جو نیکی کی بنیاد رکھے گا جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا تو نبی نے فرمایا یہ شخص قابل رشک ہے اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناو میں نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو عالم بنا دو ایک آدھ بچے کو عالم اب خود تو عمر نکل گئی ہوگی بہت سے لوگوں کی ایک آدھ بچے کو کیا کرو عالم لیکن وہ ایک آدھ کو جب بھی ہوگے جب پانچھے ہوں گے تو ایک آدھ کو بناو گے ایک آدھ حد ہی پیدا ہو ہا ہے تو پھر تو کیا بناو گے پھر تو جو مردی بنانا ہے وہ خود ہی بن جائے گا آپ کو تکلف کی ضرورت جب پیدا خود ہی ہو گیا تو بن بھی خود ہی کچھ جائے گا لیکن جب بچے ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ایک کو آپ کاروبار میں لگا دیں ایک کو آپ عدلیہ میں بھیج دیں ایک کو فوج میں بھیج دیں ایک کو بیزنس میں اور ایک کو اللہ بھلا کرے ایڈوکیشن میں سائنٹس بنا دیں اس کو اور ایک کو عالم بنا دیں سارے شعبے زندہ ہو جائیں گے جو اور بھی مزید ہیں ابھی صرف پانچے نہیں یعنی ایک کو پھر یہ بنا دیں پھر ایک کو یہ بنا دیں پھر ایک کو یہ بنا دیں پھر ایک کو یہ بنا دیں جب چار ہوں گی تو پھر انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بری نہیں لگیں گی جب ایک ہے تو پھر نہیں ہوتے خیر موسیقی